وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اس وے پارے میں ایک نئی صورت کا آغاز کر رہی ہیں اور اس صورہ مبارکہ کا نام ہے صورہ نمل عموماً اس کو پڑھنے میں ہم نمل پڑھتے ہیں لیکن اس کا جو اصل پروننسیشن ہے وہ صورہ نمل ہے جو میم ہے اس کی اوپر جزم ہے اور نون کی اوپر زبر ہے اور نمل عربی میں چمٹی کو کہا جاتا ہے اور یہ ایک بڑے مشہور واقعی کی وجہ سے اس صورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ صورہ نمل ہے اور یہ جو لفظ ہے یہ اس صورت کی اٹھارہ نمر آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا نام نمل ہے تو نمل چمٹی کو کہتے ہیں اس صورت کے اندر ایک بڑا طویل واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ایک چمٹی کا اللہ نے آپ کو بڑی دسترس اور قدرت عطا فرمائی تھی فضاؤں پہ ہواں پہ اور اللہ نے آپ کو بڑی بادشاہی عطا فرمائی جس بادشاہی میں انہوں نے اللہ کے غلام اور اللہ کے نبی ہونے کا حق ادا کیا تو اس مشہور واقعی کی وجہ سے اس پوری صورت کو ہی کیا کہہ دیتے ہیں صورہ نمل اسی طرح صورہ نحل ہے وہ شہد کی مکھی کے نام پر ہے اور یہ جو صورت ہے یہ چینٹی کے نام پر ہے اور عموماً ہم نے مطالعے کے دوران دیکھا ہے کہ جو صورتیں کسی چیز کے نام کے اوپر ہوتی ہیں وہ مکھی ہوتی ہیں ان کے اندر مدنی مضامین نہیں ہوتے یعنی ان کے اندر عقائد کی جو اصلاح ہے ان کی بات ہوتی ہے تو یہ جو آج کی صورہ مبارکہ ہے یہ مکی صورہ مبارکہ ہے اس کی تقریباً 93 کے قریب آیات مبارکہ ہیں اور سات رکو ہیں گویا کہ یوں سمجھیں کہ ہر رکو جو ہے وہ ایک نئی گفتگو کی اوپر مشتمل ہے میں اس کا ہلکا سا تعرف آپ کے حدنوں میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے لئے آسانی رہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مضامین اور ایک خاص پیرائے میں صورتوں کو نازل فرمایا ہے تو ان کا بڑا پیارا کمبینیشن ہوتا ہے صورتوں کا کہ ابتدائی تعرفی باتیں چند آیات میں کہہ کے آگے مثالیں دی جاتی ہیں اور پھر آخر آخر میں اختتامی خطبے کے طور پر چند ہدایات جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی مناسبت سے لوگوں تک پوچھا دی جاتی ہیں اس صورت کی ترتیب بھی کچھ یوں ہے کہ اس کی جو پہلی چھ آیات ہیں آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چھے تک یہ اس صورت کا مقدمہ ہے ان کے اندر مکی صورتوں والی باتیں ہیں آج ہم چھے ہی پڑھیں گے اور سات نمبر آیت سے لے کر اس کی آیت نمبر چودہ تک انکلوڈنگ سیون نمبر آیت مبارکہ یہ آٹھ آیات بنتی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے تذکرے پر مشتمل ہیں ایک پورا رکو یہ پورا رکو اس واقعے کے بارے میں رکھ کے ایک سبق جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کو اور مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے اس کی آیت نمبر پنزرہ سے لے کر آیت نمبر چوالیس تک حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلکیس جس کا تخت آصف بن برخیہ جو ہیں وہ لے کر آئے تھے ان کے تذکرے پر تھرٹی آیاتیں مبارکہ موجود ہیں اور حضرت حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے تذکرے پر آیت نمبر پینتالیس سے لے کر آیت نمبر ترپن تک نو آیاتیں ایک پورا رکو ہے جب ہم آگے پڑیں گے آیت نمبر چون سے لے کر آیت نمبر اٹھاون تک پانچ آیات حضرت لوت علیہ السلام اور آپ کی قوم کے تذکرے پر ہیں اب اس کا اختتامی خطبہ ہے آیت نمبر انسٹھ سے لے کر آیت نمبر ترانوے تک یہ تقریباً پینتیس آیات بنتی ہیں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں اس میں حضرت دعود حضرت سلیمان اور ملکہ بلکیس کا جو تذکرہ ہے وہ تھرٹی آیات پہ ہے اور اس صورت کا اختتامی خطبہ تھرٹی فائیو آیات پہ ہے یہ جو دو لمبی لمبی ایک فیزز رکھے گئے ہیں اس کے اندر اس کے ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر دو مائنڈ سیٹ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے اللہ کی قدرت کو مانتا ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے حضرت دعود حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور انہیں بتایا گیا ہے کہ دیکھو دنیا بڑی بات نہیں ہوتی بات تو بڑی ہوتی ہے اللہ کو ماننا تو دیکھو میں نے سلیمان کو شرق و غرب کی بادشاہی دی تھی اس کے باوجود بھی وہ میرا متی اور فرما بردار ہے اور ایک اور مائنڈ سیٹ کا تذکرہ کیا گیا جو ہے فیرون کا اور ملک بلکیس کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کو بھی ہم نے بڑا بھرپور جو ہے وہ ایک سیشن دیا تھا زندگی گزارنے کا اور ان کو بھی حکمرانیاں دی تھی لیکن یہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے آقامات سے دور تھا تو اس کا انجام کچھ اور ہے جو اللہ رسول کو ماننے والا ہے اس کا انجام کچھ اور ہے تو بنیادی طور پر دو جو ذین ہیں مائنڈ سیٹ ہیں ان کو بیان کر کے اہل مکہ کی اصلاح کی گئی ہے کہ ایک طرف صدیق عمر عثمان علی کا مائنڈ سیٹ ہے ایک طرف ابو جہل اور ابو لاحب کا مائنڈ سیٹ ہے تو فرق تو دونوں کے اندر ہے دونوں کو بڑی پیاری ہدایات جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں اس صورت کا جو نزول ہے وہ مکی دور کے اندر ہے اب مکی جو دور ہے وہ تیرہ سال کا بنتا ہے جب اہل مکہ اور مشرقین کی جو دشمنی اور اناد ہے وہ پارے پورے عروج پر تھی تو اللہ نے یہ آیاتیں مبارکہ ناظر فرمائیں تو یہ کچھ بنیادی سا تعارف تھا اس صورت کا اب ترجمہ کی طرف جائیں گے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تواثین تلک آیات القرآن و کتاب مبین اب یہ جو ابتدائی حروف ہیں تواثین یہ حروف مقتعات ہیں تو قطع کرنا کمانا ہے توڑنا یہ لکھے کٹھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑا توڑ توڑ کے جاتا ہے اس وجہ سے ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں اور یہ بہت سارے ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن دل کو لگتی بات یہ ہے کہ یہ ایبریویشنز ہیں اور اہل مکہ کو ایک بہت بڑا چیلنج دیا گیا ہے کہ تم کتاب کو اللہ کی اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو اور کہتے ہو یہ کسی شائر اور بندے کا کلام ہے اور ہم بھی اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنا کلام بنایا ہے الفابیٹ سے الف با تا سا سے تو ان کو یہ حروف بتا کے چیلنج دیا گیا ہے کہ تم بھی اسی طرح کلام بنا کے دکھا دو جس کا اثر اتنا ہو کہ جس کو سننے والا بندہ کھچا کھچا دائرہ اسلام میں آ جائے تو تم بھی اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو تو بڑا پیارا امتزاج ہے ان حروف مقتعات کا بعض جگہوں پر یہ ایک ایک ہیں جیسے نون ایک ہی عرف ہے بعض جگہ پہ دو دو ہیں جیسے ہمارے سامنے آ گیا تو سین یاسین تاہا بعض جگہ پہ تین تین ہیں جیسے الف لام مین بعض جگہ پہ چار چار ہیں بعض جگہ پہ پانچ پانچ ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب گفتگو کرنی ہو تو کلام الفہ بیٹ سے بنتا ہے بعض جملے دو الفہ بیٹ سے بنتے ہیں بعض تین سے بعض چار سے بعض پانچ سے تو تم بھی اسی طرح کا کلام بنا کے دکھا دو تو یہ مکی صورت ہے اور یہ مکی صورتوں کے آغاز میں ہی آتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے اس کا اترام کرو ورنہ تم بھی اس جیسا بنا کے لیاؤں تو تاسین یہ روح مقتعات میں سے ہے اس کو ایسے ہی پڑھیں گے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے تاسین پڑھیں گے بھی ایسے ہی تاسین توئے کے اوپر کھڑا زبر ہے اور سین کے اوپر مد ہے توئے کو تھوڑا لمبا کریں گے سین کو تھوڑا زیادہ لمبا کریں گے دل کا آیات القرآن و کتاب مبین دل کا یہ اس میں اشارہ ہے دیمونسٹریٹیو پروناؤں نے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے دل کا آیات القرآن یہ جو آپ کے ہاتھوں میں اللہ فرما رہا ہے نازل کی گئی کتاب ہے یہ اس کی آیات ہیں وہ کتاب مبین اور جو روشن کتاب ہے اس کی یہ آیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے خدا و بشرا للمؤمنین اور یہ جو کتاب مبین ہے اس کی شان یہ ہے کہ ہدن یہ سرافہ ہدایت ہے یہ تو اپنے پڑھنے والوں کو ہدایت دیتی ہے ان کا لائف سٹائل بہتر کرتی ہے و بشرا للمؤمنین واؤ کمانا جا اور بشرا یہ خوشخبری سناتی ہے للمؤمنین اہل ایمان کو وہ خوشخبری کیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو پھر اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤگے ذہن میں سوال پیدا ہوا یہ مومن ہوتے کون ہے ممکن ہے کسی نے لفظ پہلی دفعہ سناو کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو سرافہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے تو ذہن میں سوال پیدا ہوا اہل ایمان ہوتے کون ہے ممکن ہے کسی نے پہلی دفعہ لفظ سناو تو اللہ نے اس کی ڈیفینیشن فرما دی اس کی صفات بیان کر دی مومنین کون ہوتے ہیں اللہزین یکیمون السلا ویعطون الزکا وہم بالآخرتہم یکنون یہ ہیں مومنین کی چیزہ چیزہ صفات اللہ فرما رہے ہیں جن کو ہم بیان کر رہے ہیں کون ہوتے ہیں جی مومنین اللہزینہ جو یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے جملے کو ملانے کے جو ہے وہ کام دیتا ہے یہ تعداد میں چھے ہیں اور قرآن مجید میں بارہ سو سے زیادہ دفعہ ریپیٹڈلی استعمال ہوئے ہیں اللہزینہ جو یکیمونہ قائم کرتے ہیں السلاة نماز کو بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم تو نہیں نماز تو قائم کی جاتی ہے تو پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ پڑھنا یہ ہے کہ آپ تقبیر تحریمہ سے شروع کر کے سلام پھیر دیں یہ پڑھنا ہے اور اس کے اندر رکوع و سجود قرآت کا خیال کریں ایک ہے بڑی حضوری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اور اللہ اور اس کی جو قدرت ہے اس کے علاوہ کسی کا خیال تک بھی نہ آئے تو یہ پڑھنا نہیں بلکہ یہ کیا ہے قائم کرنا ہے تو اللہزینہ یکیمونہ صلاة وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اس کے آداب کا خیال کرتے ہیں اس کے ظاہری اور باطنی یوں تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں تو یکیمونہ جو قائم کرتے ہیں الصلاة نماز کو وَيُوْتُونَ الزَّكَا اور ایمان والے وہ ہیں وَحُکَمَانَا اور یوں تُوْنا جو دیتے ہیں اَزْزَكَاةَ زکاة کو یہاں ایک بات اور ذہن میں بٹھا لیں یہ صورت ہے مکی اور زکاة کا حکم آیا ہے مدنی صورتوں میں لیکن یہاں زکاة کا ذکر کر دیا گیا ہے اور یہ جو زمانے میں صورت نازل ہوئی ہے وہ تیرہ مکی سالوں میں وہ درمیان درمیان کا زمانہ ہے اور نماز فرض ہو رہی ہے اعلانِ نبوت کے دسویں سال میراج کی اوپر تو یہ جو دو باتیں ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں ان دونوں کا پریکٹیکل حکم تو بعد میں آ رہا ہے لیکن یہاں مومنین کی صفات میں نماز اور زکاة کا تذکر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک ہے فرض نماز جو ہمارے لئے بڑی پریسکرائیبڈ ہے اس کا ٹائم بڑا جو ہے وہ سکیجول کے ساتھ ہے اور اس کے عداب و شرائط ہیں اور زکاة ایک وہ ہے جو ساڑھے ساتھ تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی مخصوص نصاب پہ سال گزرنے کے بعد مخصوص منوں کو دی جاتی ہے جو مستحقین ہوتے ہیں یہ ہے پریسکرائیب زکاة ایک ہے زکاة کا مانا صدقہ جو لوگوں کو دیا جاتا ہے تو یہ جو سورہ مبارکہ جن چیزوں کو بیان کر رہی ہے یہ مقی دور کی وہ نماز ہے جو اللہ کا ذکر لوگ کرتے تھے صبح و شام بالعشی والعبکار تو صبح و شام کی بنیاد پر جو ذکر ہے یہاں سے وہ مراد ہے وَيُّوْتُونَ الزَّكَاطَةَ سے مراد یہ ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کرتے ہیں پھر جب مدینہ طیبہ میں مسلمان چلے گئے وہاں پر جا کر مخصوص چیزیں آگئیں زکاة بھی لازم ہو گئی اور نماز بھی اسی طریقے سے لازم ہو گئی لہٰذا لوگ پڑھتے تھے مکی دور میں بھی نماز تھی تین سال تک مسلمانوں نے نماز پڑھی کیونکہ فرض ہو گئی تھی اور اس کا جو رخ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے مسلمان وہاں بھی سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی اس کے بعد پھر جو ہے وہ خانہ کابا کی طرف جو ہے وہ رخ کرنے کا حکم ملا یوتونَ زکاة کا معنی ایک اور بھی ہے وہ زکاة کا معنی پاک کرنا تو یہاں کہا جا رہا ہے مومن وہ ہوتے ہیں جو یقیمونَ السَّلَا صبح و شام اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں وَيُوتُونَ زَكَا اور جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اپنا تذکیہ نفس کرتے ہیں تو یہ سب تفسیری روایات ہیں ہم اس پہ منہ وعن وہی مفہوم لیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں گوہ ہے کہ ایک مادل دیا جا رہا ہے بعد والے آنے والے لوگوں کو اللہ زین یقیمونَ السَّلَا جو نماز سے ہی سی ادا کرتے ہیں وَيُوتُونَ زَكَا اور زکاة دیا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت کی اوپر یوکِنُونَ یقین رکھتے ہیں آخرت کی اوپر جو یقین ہے یہ مومن کی سب سے بڑی جو ہے وہ پہچان ہے آج مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہندووں کے ساتھ نسل در نسل رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بلا بیٹھے اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا ہر کام کرتے ہوئے آخرت کو مد نظر رکھے جب قبر اس کے سامنے ہوگی تو پھر وہ غلط کام نہیں کرے گا بعض بزرگوں کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر بنا رکھی اور ہر رو تھوڑی دیر اس کے اندر لیٹتے اور اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے کہ تمہاری چاند روزہ زندگی کے بعد تمہیں آنا یہاں پر ہی ہے اس لیے تمہیں ہر لمحے اس اپنی منزل کا احساس ہونا چاہیے اور اس کے لیے تمہیں تیاری کرنی چاہیے تو یہ جو آخرت کی اوپر ایمان ہے یہ مومن کی بہت بڑی شان ہے تو یہاں دو عمل ذکر کیے گئے ہیں اور ایک عقیدہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے گویا کہ توحید کی بات بتائی گئی ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ زَيَّنَّا لَهُمْ عَامَا لَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اِنَّا کَمَنَا جَبْتَ بے شک یہ کچھ ایسے پارٹیکل ہیں جن کو ایکیوزیٹیو پارٹیکل کہا جاتا ہے اور مشبہ بالفعل ہیں یہ تعداد میں چھے ہیں یہ بھی کوئی سو کے قریب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَاكِنَّا لَا عَلَّا لَيْتَا اِنَّا بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زَيَّنَّا یہ بات بڑی مزدار ہے اور سننے والی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ رب العزت فرمارے ہیں زَيَّنَّا ہم مزین کر دیتے ہیں ہم ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں لَهُمْ ان کے لئے آمَا لَهُمْ ان کے آمال کو اچھا یہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے کہ انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو دنیا کا اپنا ہر عمل سارے عمل سے بہتنی لگتا ہے اس کو سارے بندے حکیر لگتے ہیں وہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے وہ سود پر کمارہا ہوتا ہے وہ ہر حرام کام میں شریک ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا عمال اس کے برے عمال کی وجہ سے ڈیکوریٹ کر کے اس کے دل و دماغ میں بڑا بسا دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا عمل سب سے بہتر ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ ہیں کون فَهُمْ يَعْمَهُونَ فَاقَمَنَ اَبْسَ ہم یہ لوگ جن کے لئے آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اور عمال ڈیکوریٹ کر دیے جاتے ہیں فَهُمْ يَعْمَهُونَ یہ تو وہ لوگ ہیں جو گویا کہ اندے ہیں یہ تو اندے ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے عمال اللہ رسول کے آقامات کی روشنی میں ڈیکوریٹ ہونے چاہیں لیکن ان کے عمال شیطان نے ان کے لئے ڈیکوریٹ کر دیے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ اور مرضی کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں یہ کون لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا انجام کیا ہوگا اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابُ وَهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ ان لوگوں کا انجام بھی اچھا نہیں دنیا میں بربادی ہوگئی عمال ان کے نظر میں اچھے ہوگئے حالان کہ تھے برے لیکن آخرت میں بھی ان کا جو انجام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ ان کے لیے ہے سُوءُ الْعَذَابُ بدترین عذاب ہے دنیا میں عمال برے تھے ان کو اچھے لگتے رہے اور دلی اتمنان ان اپنا کھو بیٹھے آخرت میں بھی ان کے لیے بدترین عذاب ہے اور یہ وَهُمْ فِي الْآخِرَتِهِ اور یہی لوگ آخرت میں کیسے ہوں گے هُمُ الْأَخْسَرُونَ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آپ نے آپ کو بہتر سمجھتے تھے حالانکہ یہ بہتر نہیں تھے تو ہمارے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو نہیں کسی چیز کو اچھا سمجھتے اور وہ اچھی نہ ہو تو ہمیں اپنے سارے عمال کو اپنے سارے معمولات کو قرآن و سنت پر پیش کرنا چاہیے آقا کریم علیہ السلام کے طریقے پر پیش کرنا چاہیے اگر وہ طریقے کے مطابق ہے تو وہ عمال ٹھیک ہے اگر وہ طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمال ٹھیک نہیں ہے یہ بڑی پیاری سی آؤٹ لائن ہے جو ہمارے ذن اور دل و دماغ میں ہونی چاہیے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِلَّدٌ حَكِيمٍ عَلِيمٍ یہ ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے جو ہر مکی صورت میں اہلِ مکہ اور منکرینِ حق کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے اس کو حضور نے ماز اللہ خود بنا لیا ہے بلکہ اونینٹی علیس تو آئیے کہتے ہیں غیر مسلم جو سکالر ہیں کہ قرآنِ مجید جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے جب وہ بہرہ راہب کے شام کی سفر کی طرف حضور گئے تھے تو وہاں راہب سے حضور ملے تھے تو راہب کرسچن تھا تو اس سے جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے لی سنی تھی ان کو بعد میں جب شعور کی زندگی میں آئے تو انہی کو ہی ایڈٹ کر کے کہا کہ یہ اللہ کا کلام تو اللہ رب العزت نے ایک ہی جملے میں ان کے اسے اطراز کا رد فرما دیا وَإِنَّا كَوَاؤُ کَمَانَا جِي اور اِنَّا بِشَكَّا آپ اور اے حبیبِ مکرم آپ کی تو شان یہ ہے لَتُلَقَّ الْقُرْآنَا لَمْ کَمَانَا تَعْقِيد اور تُلَقَّا الْقَا کیا جاتا ہے الہام کیا جاتا ہے ریویل کیا جاتا ہے آپ کی طرف الْقُرْآنَا کس کو؟ قرآن کو یعنی قرآن آپ کو سکھایا جاتا ہے اور یہ سکھانا ماذا اللہ کسی رہب کی وجہ سے نہیں آپ نے کسی ذہنی خیال کا نتیجہ نہیں بلکہ مِن لَدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ مِن کا معنی سَ لَدُن فَرَام کی طرف سے ہے حَكِيمٍ عَلِيمٍ اس حکیم اور علم والے رب کی طرف سے ہے جو جاننے والا بھی ہے اور بڑی حکمت والا بھی ہے یہ معبوب قرآن کو سیلف آرگنائز بک نہیں ہے جس کو آپ نے بنا لیا ہو یہ تو آپ کو سکھایا جاتا ہے اور سکھایا بھی کس کی طرف سے جاتا ہے اللہ کریم کی طرف سے سکھایا جاتا ہے تو یہ بنیادی باتیں مقدم ہیں سورت کے اندر کہہ دی گئی ہیں ایک سے چھے نمبر آئے تک اب ہم نے کیا دیکھا جی توحیدِ باری طالعہ دیکھی آیات کی حوالے سے یہ مقدمہ ہے پہلی چھے آیات کا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے یہ تقریباً آٹھ آیات کے اوپر مشتمل ہے ہمارا ایک سیشن اس کے اوپر لگے گا یہ بڑی پیاری اس کے اندر کہانی ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے شادی کا واقعہ بھی اسی کے اندر ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ہمیں قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے شرِ شیطان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے وَمَا عَلَيَا اللَّهُ بَلَا